ہادسے میں ٹانگے کیا ٹوٹی موشنے مو مول لیا ڈاکٹرز اور نرسز کہتی ہیں آپ کے کپڑے گندے ہیں بدبو آتی ہے اب علاج کی خواہش نہیں رہی کوئی گھر ہی چھوڑ آئے میوہ ہسپٹل میں آٹھ روز سے مسیحاؤں کی بے اتنائی کی شکار شازیہ بی بی کا شکبہ لاہور نیوز پر خبر چلنے کے بعد مریضہ ہسپٹل داخل علاج شروع کر دیا گیا ہکومت بدل گئی ہسپٹلوں کی خواہش کر دیا گیا حالت نہ بدل سکی ایک اور بے حصی میوہ ہسپٹل کی ایمرجنسی کے باہر شوگر اور بلڈ پریشر کا مریض ایڈیا رگڑنے لگا گچھات کا بشیر ایمرجنسی میں سہولت نہ ملنے پر فرش پر پڑے رہنے پر مجبور لاہور نیوز کے آواز اٹھانے پر انتظام یا حرکت میں آئی مریض کو تھنڈے فرش سے اٹھا کر ایمرجنسی میں پہنچا دیا گیا دہور نیوز کی خبر کا اثر تنسازوں کے لیے خوش خبری پی ایچ اے کا شہر کے مختلف پارکس میں قائم جم دوبارہ کھولنے کا اعلام پی ایچ اے اور باڈی بلڈنگ اسوسیشن کے درمیان معاملہ تیپ آگئے میاں محمود الرشید کہتے ہیں تمام پارکس عوام کے لیے بنائے گئے ہیں تنساز نوجوانوں کو تمام سہولیات فرہم کریں گے کپتان حکومت کا ایک اور وعدہ وفا نہ ہوا یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن دیوالیا ہونے کے قریب ڈیڑھ ماں گزر گیا حکام کو چودہ آراب کا بیل آؤٹ پیکچ نہ مل سکا ہشیخ اور انوش خریدنے آئے شہری خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ڈالر مہنگا ہونے کے بعد عوام کے لیے کچھ ریلیف پیٹرل اور ڈیزل کی اقیمتوں میں دو دو روپے کی کمی کا اعلان مٹی کے تیل کی اقیمت میں تین روپے پی لیٹر کمی نئی اقیمتوں کا اطلاق آج رات بارہ بجے سے ہوگا حکومت کی سینچوری ہونے پر ڈالر کا باؤنسر ایک ہیروز میں ڈالر آٹھ روپے مہنگا چار گھنٹے روپے کی مارکٹ میں اتھل پتل کے بعد ڈالر کا یو ٹن مارکٹ میں تفان اٹھنے پر سٹیٹ بینک کی مداخلت ڈالر ایک سو بیالس روپے سے زرہ نیچے ایک سو اٹھس روپے تک آ گیا مارکٹ میں وقتی طور پر ایک سو اٹھس روپے پر فروخت ہونے لگا پہلے نہ پھر ہاں ڈالر مہنگا کرو آئی ایم ایف کی شرط پر حکومت نے ہار ماند لی ڈالر کی قیمت ایک سو پینتالیس سے ایک سو پچاس روپے تک ہونے کا امکان آئی ایم ایف نے روپے کی قدر پندرہ فیصد گرانے کی شرط رکھی تھی معاشی تجزیکاروں کی رائے ڈالر مہنگا ہونے سے ادایگیوں کا توازن بکڑے گا ڈالر مہنگا کرنے کی تجویز خواتین کی کرینز لوشن پاوڈر اور سابون کی قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ قیمتیں بڑھانے کے لیے تاجروں کا ضلعی انتظامیاں پر دباؤ ڈالر کا جھٹکا مہنگائی کا بوجھ عوام پر فیضائی زفر بھی مہنگا یکم دسمبر سے ٹیکٹس میں دس سے پندرہ فیصد اضافہ سعودیورپ کا کرایا 65 سے بڑھ کر ڈالر کی قیمت میں اضافہ ثبوت ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط مان لی حکومت نے آئی ایم ایف سے موہدہ کر لیا عوام سے جھوٹ بولا گیا حالات گواہی دے رہے ہیں انڈے مرگی کی سرکار نہیں چلے گی ڈالر کی قدر بڑھنے پر ترجمان نون لیگ مریم اورنگ زیب کا رد عمل نون لیگ نے پنجاب اسمبلی میں ڈالر کی قیمت میں اضافے کے خلاف قرارداد جبہ کرا دی پیپلز پارٹی کی بھی حکومت پر کڑی تنقید حکومت اپنی ناکامی اور نااہلی قبول کرے شیری رحمان کا بیان معیشت کی بحالی کے لیے زر مبادلہ کے زخائر کو بڑھانا نہ گزید ہے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولیات دی جائیں دس سال سے ہمارے بہران کی وجہ سرمایہ کاری کا نہ ہونا ہے سابق وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ کا گلبرٹ میں پیاف کے عودے داروں سے خطاب پنجاب پولس میں تباتلے محکمہ صحت میں ترقییاں آئی جی پنجاب نے چودہ ڈی ایس پیز کے تکرور تباتلے کر دیئے ڈی ایس پی سناولہ اور حافظ خزر زمان کے خدمات سپیشل برانچ کے سپورٹ چھتیس ایڈیشنل ویمن میڈیکل آفیسرز کو گریڈ بیس میں ترقی دے دی گئی آئی کورٹ کے جسٹس امیر بھٹی کی صاحبزادی کی بادشاہی مسجد میں نکاح کی تقریب عطوفہ امیر اور سحیل انجم کا نکاح خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیرازات نے پڑھایا سپریم کورٹ کے جسٹس سید منصور علی شاہ سابق چیف جسٹس تصدق حسین جلانی جسٹس مومن الرشید جسٹس فر و خرفان جسٹس شاہد کریم جسٹس شہرام سرور اور جسٹس شمس محمود مرزا سمیر دیگر ججز اور عزیز و اقارت نے شرکن کی موسیقی اور گلے داؤدی کی نمائش ہر سو خوش رنگ پھول دو سو پچاس اقسام کے رنگ برنگے پھول مہکنے لگے جنانی پارک میں آئے لوگ قدرت کی رنگینیوں میں کھو گئے موسیقی